مریم نوازت مریم نوازت عدالت کا شہباز شریف کا مزید جسمانی ریمان دینے سے انکار عدالت نے چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل پھیج دیا نیپ کو کس بنیاد پر جسمانی ریمان چاہیے عدالت کا نیپ کے پروسیکیوٹر سے سوال شہباز شریف کو تحریری سوال نامہ فراہم کیا مگر جواب نہیں دیا گیا کہتے ہیں کہ میں عدالت میں جواب دوں گا نیپ پروسیکیوٹر کا جواب عدالتی حکم کے بعد شہباز شریف روزٹرم پر آگئے دلائل دیئے کہ نیپ نے جو سوال نامہ دیا وہ پرانا ہے اس کا جواب دے چکا نیپ کے تفتیشی افسر حقائق کے برعکس باتے کر رہے ہیں شہباز شریف کو کوٹ لگ پر جیل منتقل کرنے کا حکم حمزہ شہباز کے جیڈیشنل ریمان میں اکتیس اکتوبر تک توسی احتساب عدالت میں رمضان شکر ملز کیس کی سوات حمزہ شہباز آپ کو کرونا وائرس ہوا تھا جج کا حمزہ شہباز سے استفسار جی کرونا ہوا تھا اب ٹھیک ہو گیا ہوں حمزہ شہباز کا جواب عدالت پیشی کے بعد حمزہ شہباز کو واپس جیل بھیجوا دیا گیا جج جواد الحسن نے کیس پر سمات کی اپیس سینٹر تحال سیل کولنگ کا عمل مکمل نہ ہو سکا چوتھے اور تیسرے فروڈ سے تحال دھوان اٹھنے لگا راستے بند ہونے سے گل برگ میں ٹرافک کا جام رہنا معمول بن گیا لیبرٹی گول چل کر سے جنا ہسپتال تک ٹرافک کا دباؤ مین بولیورڈ، ہالی روڈ، ایم ایم آلم روڈ پر بھی گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ایمبولنس بھی ٹرافک میں فنسی رہی منٹوں کا سفر گھنٹوں پر موحید شہریوں کو مشکلات کا سامنا لہور نیوز کی نشان دہی پر ٹرافک پولیس متحارک ہو گئی مین بولیورڈ سینٹر پوائنٹ کے قریب لگائی ہوئی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں بیریئر ہٹانے سے مین بولیورڈ گول برگ پر ٹرافک کی روانی میں بہتری چینون سے حفیظ سینٹر جانے والی سڑک تا حال بند کرونا کی دوسری لحل نہور میں ایک ہی روز میں چار افراد کرونا سے دم توڑ گئے اٹھالیس نئے مریض بھی سامنے آ گئے شہر میں کرونا مریضوں کی تعداد پچاس ہزار ستاسی ہو گئی بنجاب میں ایک سو آٹھ نئے کرونا مریض ریپورٹ راولپنڈی گیارہ گجرات دو شیخوپورا تین ساہیوال چھے رحیم یارخان دو مزید افراد موزی وارس میں مبتلا ترجمان میں حکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کہتے ہیں شہری حفاظتی تعدادیر اختیار کر کے خود کو محفوظ بنائیں سکول کی پرنسپل کی کرونا سے ہلاکت کا معاملہ ایڈمن سٹاف کے علاوہ طلبہ اور اساتھ ازا کو ایک دن کی چھپی دے دی گئی سی ای او ایڈوکیشن پر بھی زختر کہتے ہیں کہ سکولز میں کرونا ایس او پیس سے متعلق مانیٹرنگ کا عمل تیز کیا جائے گا میجی اور سرکاری سکولز میں تھرمل گنز کی تعداد بھی بڑھائی جائے گی شہر کی فضاء انسانی صحت کے لیے غیر صحت بخش قرار سموک کے باعث لاہور آلودہ ترین شہر بن گیا شہر کا مجموعی ائرکالٹی انڈیکس 255 ریکارڈ سندر انڈسٹیل سٹیٹ میں فضائی آلودگی کا تناسب چار سو سر سر تک جا پہنچا گل بھگ 295 اپرمال 237 ایف سی کالیج 297 ائرکالٹی انڈیکس ریکارڈ مہنگائی سے ستائے عوام کو ریلیف دینے کا ایک دام شہر میں کتیس سہولت بازار لگا دیے گئے بیس کلو آٹے کا تھیلہ 840 روپے اور چینی 85 روپے کلو میں دستیاب پھل اور سبزیاں بھی نوٹیفائیڈ ڈریپر مہیا چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر سدارت اجلاس ہوا سہولت بازار میں چینی کے کمیرشل استعمال کے لیے فاروق پر پابندی آئیت کر دی گئی چیف سیکرٹری جواد رفیق ملی کہتے ہیں کہ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا سوبے میں 196 سہولت بازاروں کو فال کر دیا گیا ہے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے میزار پر جا کر نارے لگاؤں گا 2018 میں الیکشن چوری کیا گیا یا رات کی تاریکی میں شب خون مارا کیا پریشان ہوں ایک سوبے کا آئی جی تین گھنٹے کہا رہا راہنما نون لیگ کیپٹن ایٹائیڈ محمد صفدر کی میڈیا سے گفتگو نیف دفتر کے باہر ہنگام آرائی کیس میں عدالت پیش عدالت نے لیگی راہنماوں کی عبوری زبانت میں 23 اکتوبر تک توسیح کر دی کرپٹ ناصر کا بلا امتیاز احتساب جاری رہے گا وزیراعلا پنجاب نے واضح کر دیا کہتے ہیں کہ ملک دشمن بیانیاں نام نہاد لیڈروں کے ذہنی افراس کا واضح ثبوت پیش کرتا ہے اپوزیشن اپنی لوٹ مارٹ سے اکتھی کی گئی دولت کو بچانے کے لیے اکتھی ہوئی ہے عوام جانتے ہیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے وزیراعلا پنجاب کی وزیراعظم سے ون آن ون ملاقات شیڈیو کیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور اڈوکیٹ جنرل بھی ملاقاتیں کریں گے وزیراعظم کو مہنگائی کے خاتمے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی اورنج ٹرین کا ٹیکٹ چالیس روپے میں ملے گا میک میٹ ٹرانسپورٹ نے یک طرفہ قرائے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ٹرین سرویس کا بقائدہ آخاز پچیس اکتوبر کو ہوگا ڈیرہ گجرہ سے علی ٹاؤن تک ٹرین چلے گی وزیراعظم ٹرانسپورٹ جہاں سے پیچری کہتے ہیں کہ آرنج ٹرین ذاتی پروجیکٹ نہیں بلکہ عوام کے پیسوں سے بننے والا منصوبہ ہے سابق حکومت کے نامکمل منصوبے کو پی ٹی آئی نے مکمل کیا لاہوریوں کو میاری سفری سہولیات پراہم کرنا ہماری ترجی ہے اور گلوکارہ مشہ شفی علی زفر کے درمیان قانونی جنگ میں نیا موڑ مشہ شفی کی حد تک عزت دعوے پر کارروائی روکنے کی درخواست مسترد عدالت نے مشہ شفی کے گواہوں کو 27 اکتوبر کو طلب کر لیا مشہ شفی نے ایف آئی اے کی تحقیقات تک کارروائی روکنے کی استدھا کی تھی ایڈیشنل سیشن ججی آصر حسین نے درخواست پر فیصلہ سنایا موسیقی